موسیقی خدا یوسم سی کے زندہ جلالی اور بابرکتنا میں آپ سب کی اسلام کی ہو آج ہم موجود ہیں چکٹ نمبر اٹھ کیار آئیم زلہ صاحی وال میں پاسٹر سرفراز صاحب کے ساتھ ہم ان سے ان کی خدمت کے بارے میں اور اس چرچ کی تعمیر کے بارے میں جانیں گے شکریہ شکریہ سے پہلے مسیح سومے میں آپ کی اسلامتی چاہتا ہوں یہاں تک خدمت کا تعلق ہے دو سال کا ڈپلومات ہیالوجیکل گجرہ والے سے کیا اس کے بعد میں نے بی ٹی ایچ ایم ٹی ایچ اور ایم ڈیو کراچی یونیورسٹی سے کیا اور بقیدہ خدمت کا آغاز کیا اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج میں نیا یروشلم آٹھ گیرال کرسچن آبادی سائی وال میں خدا کی اس چرچ کی خدمت کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ کی خدمت کے بارے میں جانکار اور اس چرچ کی تعمیر کے بارے میں جانکار سن کر پڑی خوشی اور اس بڑے چرچ کی تعمیر میں آپ کو مشکلات تو آئیں ہوں گی تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح اس کی بنیاد رکھی اور کس طرح اس کام کو پہلے ہوئے ہیں جی بیور مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پہاڑوں سے لکڑی لاکر میرا گھر تعمیر کرو تو زاری بات ہے جب دور سے تمام مٹیریل کو مہیا کرنے والا خدا ہے لیکن جبلانے میں اور بنانے میں مشکلات کا سامنا پڑا لیکن ہمارے جناب ایلڈر پرویس ہوترا صاحب وہ اس چرچ کے ڈیزینر بھی ہیں اور انہوں نے اس کا نقشہ بنایا اور بہت ساری مشکلوں کو خدا میں رہتے ہوئے انہوں نے عبور کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ ایک خوبصورت چرچ کی جو بنیاد دوہزار سولم اکی مارچ میں رکھی گئی اور یہ ایک منفرد اور خوبصورت یونیک چرچ کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ابھی چھت اور کھڑکیوں اور دروازوں اور اس کی کافی تیاری کا کام باقی ہے میں امید رکھتا ہوں خدا میں کہ خدا ضرور ساری مشکلوں کو آسان کرے گا بھائی صاحب یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کی خدمت کے بارے میں اور اس چرچ کی تعمیر کے بارے میں اور اس چرچ کو دیکھ کر دیلی طور پر بڑی خوشی ہوئی اس کے مضبور ڈیزائن کو دیکھ کر ایک منفرد اور یونیک ہے اور جس پر بڑی محنہ سے آپ اس کو تعمیر کر رہے ہیں بے شک مشکلیں ہیں رکافتیں ہیں لیکن خدا آپ کی مدد کر رہا ہے اور ہم اس بات کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ دواگوں ہیں کہ خدا آپ کو اسی طرح سرفراز کرتا رہے ہیں آمین